یوپی میں لمبے عرصے کے بعد کانگریس نے اکیلے چناؤ لڑا تھا لیکن پھر بھی کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیا ایک کانگریس کو صرف دو سیٹوں پر جیت ملی اور ایک کانگریس کے اتحاس کا سب سے خراب پردرشن تھا ہمارے سمواہ داتا آنیل یادب نے کانگریس کے پردرش عدیخش عجیل اللو سے خاص بات چت کی اتر پردیس کی ویدھان سوا چناؤ میں کانگریس پوری طاقت کے ساتھ لڑی لیکن نتیجے امیدوں کے مطابق نہیں رہے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پردیس کانگریس عدیخش عجیل اللو جی ہیں اللو جی کہاں کمی رہ گئی یہ جنتنتر ہے جنتہ مالک ہے ہم نے پریاس کیا سنگھرس کیا بنیادی سوالوں پر لاتھی کھائے جیل گئے کانگریس کے کارکرطاؤں نے بہت محنت کیا دیڑ پرنکا گاندی جی نے بہت محنت کیا ہمارے سبھی نیتاؤں نے کافی محنت کیا کسان نوجوان گریبوں کے مددوں پر مجدوروں کے مددوں پر پچھڑوں کے مددوں پر دلتوں کے مددوں پر سنکھکوں کے مددوں پر لگتار مکھر رہے میں سمجھتا ہوں کہ جنتہ نے مددوں پر دھیان کم ان چیزوں پر زیادہ دھیان دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو اتر پردیسکی جنتہ کو گمراہ کیا ہے دیکھیں جب آگ لگتی ہے نا تو اجالہ بہت تیج ہوتا ہے لیکن جب اجالے کے بعد ادھیرہ ہوتا ہے نا سب کچھ گائے بجاتا ہے اوچر تو ہے سنکھیا کم ہے ارادے کم تھوڑے ہیں حوصلے کم تھوڑے ہیں سنگھرس کائیں پیچھے تھوڑے ہیں لڑیں گے لاتھی کھائیں گے جیل جائیں گے لیکن اس کھڑی مارت کو دھوست کر دیں گے تھوڑا سمیہ دیجئے بلکل تو اجے کمار للو جی کا کہنا ہے چناؤ ہارے ہیں حوصلہ نہیں ہارے ہیں اور لڑائی جو ہے وہ آنے والے سمیہ میں بھی جاری رہے گی بی جی پی سے ویڈل سفیخان کے ساتھ انیل یاد ہو نیوز سٹیٹ لکنو اور چلی اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے ڈلی سے بڑی خبر ہے کانگریس کی دو بڑی بیٹھک ہے آج سی ڈبلو سی کی بیٹھک سے پہلے کانگریس سنسدی دل کی بیٹھک آج ہے سبح ساڑھے دس بجے کانگریس کی بیٹھک ہوگی اور اس سنسدی دل کی بیٹھک شام کو چار بجے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بھی بیٹھک ہونی ہے پانچ راجوں کے چناؤں میں ملیہار پر سمکشہ کی جائے گی تو کانگریس کی آج دو بڑی بیٹھکیں ہونی ہیں سونیا گاندھی کی ادھکشتہ میں دلی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک بھی شام کو چار بجے ہے لیکن اس سے پہلے سنسدی دل کی بیٹھک بھی آج ساڑھے دس بجے ہے دلی سے ہمارے سمدتہ نشانت ہمارے ساتھ لگاتار بنوے نشانت کے پاس چلتے ہیں نشانت جس طرح سے اگر پانچ راجوں کی ویدان سبہ چناؤں پر نرزر ڈالیں کانگریس کو جس طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور لگاتار جس طرح سے ہاشیے پر کانگریس جاتی رہی ہے جاتی جا رہی ہے اس کو لے کر جو آج بیٹھک ہے یہ دو بڑی بیٹھکیں ہیں ساڑھے دس بجے ہی سنسدی دل کی بیٹھک ہے شام کو چار بجے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک ہے یہ دونوں بیٹھکیں کتنی اہم مانی جا رہی ہیں کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس بیٹھک میں دیکھیں دیکھیں پہلی جو سنسدی دل کی کانگریس کی بیٹھک ہے اس میں سنسد ستر دوبارہ سے چلنے والا ہے اس میں کانگریس کس طریقے سے سرکار کو گھیرے گی کن مددوں پر گھیرے گی اس پر چرچہ کی جائے گی اور ساتھ میں انہیں بپکشی دلوں کو کس طریقے سے ساتھ لیا جائے ان تمام مددوں پر بات کی جائے گی دوسری اگر cwc کی بیٹھک کی بات کریں تو وہاں پر پانچ راجیوں میں جو ہار ہوئی ہے اس کی سمیقشہ کی جائے گی کیا کارن ہے کہ کانگریس جو ستہ میں واپس نہیں آ پا رہی ہے پنجاب میں جس طریقے سے کانگریس کی آر ہوئی ہے اترا کھن میں جیتنے کے امید تھی لیکن کانگریس پھر ایک بار پچڑ گئی اور اترا کھن میں چناؤ سے پہلے جو بیتر گات ہوا یا پنجاب میں جو بیتر گات ہوا جو آپسی گھڑ باجی کانگریس کو لگاتار پریشان کر رہی ہے کہ آخر اس کا علاج کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے لگاتار سرس نیترت پر بھی کانگریس کے نیتاؤ دوارہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو ایسے میں کانگریس کا جو اگلا راشتری ادھیکش ہوگا وہ کون ہوگا کیا گاندھی پریوار سے ہوگا یا گاندھی پریوار کے باہر سے ہوگا کیونکہ پریانکہ گاندھی جس طریقے سے اترا پردیش میں ایکٹیو نظر آئی تھی اور تمام نارے دیئے تھے اس کے باوجود بھی یو پی میں کانگریس ماتر دو سیٹوں پر سمٹ کر رہ گئی یہ کانگریس کے لئے چنتا کا ویسے ہے لوگ سبا کی ایک سیٹ ویدان سبا کی دو سیٹ دیش کی سب سے پرانی پارٹی کا اتر پردیش میں یہ حاصل کانگریس ویلال اس کو لے کر چیزن کر رہی ہے جس طرح سے کانگریس لگاتار حاصل پر جا رہی ہے اور اس کے فیصلے کو لے کر کانگریس کے تمام نیتاؤں کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں ایسے ہمیں کانگریس کے طرف سے بڑا فیصلہ لینا ہی ہوگا ویلال تمام جانکاری کے لئے شانت آپ کا بہت بہت شکریہ